اپوزیشن کے بیانیے کا جواب دینے کے لیے لاحمل تیار مزیراعظم کی زیر صدارہ ترجمانوں کا پہلا غیر معمولی اجلاس شہباز شریف کا ترجمانوں کی ٹیم بڑھانے کا فیصلہ وفاق اور صوبوں میں ترجمان بنایا جائیں گے سینئر اور نوجوان رہنما ترجمانوں میں شامل ہوں گے ترجمان میڈیا پر پارٹی اور حکومت کا دفاع کریں گے سوشل میڈیا کے لیے جامع حکمت عملی کی بھی منظوری دے دی کوئی بھی ملک جو پاکستان پر اٹیک کرے گا یا اس کے ملک میں سے بیٹھ کے ہمارے خلاف پلاننگ ہوگی اس کا جواب اسی طرح ملے گا اس طرح ہم نے پہلے جواب دیا ہے اور اس میں کوئی نرمی نہیں ہے ازادی اظہار پر پبندی نہیں ہونی چاہیے لیکن جو غلط اور میس یوز ہو رہا ہے اس کو ضرور دیکھنا پھر دہشت کردی کے خلاف جنگ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا کسی بھی عمل کا فوری رد عمل دیں گے پاکستان پر حملہ کرنے والوں کو انہی کی زبان میں جواب دیا جائے گا وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی کا دو توکلہ کہا غیر کانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو واپس جانا پڑے گا جسے پاکستان آنا ہے وہ ویزا لے کر آئے سوشل میڈیا قوانین پر سکتی سے عمل ہونا جائے شہدہ قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا میر علی کے شہدہ کو زبردست خراج اقیدت مریم نواز کی شہید لیفٹین اہل کرنل اور شہید کپٹن کے گھر آمد وزیرالہ پنجاب نے اہل خانہ سے تازیت کا اظہار کیا پرویز رشید اور مریم اورنگزیب بھی وزیرالہ کے ساتھ تھیں پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات مکمل پاکستان نے آئی ایم ایف کو معاشی کارکردگی پر مطمئن کر دیا ایک ارب دس کروڑ ڈالر کے قسط ملنے کے راہموار ہو گئی پاکستان چار سال کا نیا پروگرام بھی چاہتا ہے کرز کا حجم سات اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہو سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات کرز پروگرام پر تبادلہ خیال امریکی سفیر نے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کیلئے تابون کی یقین دیہانی کرا دی وزیر خزانہ سے چینی سفیر زیانڈونگ کی بھی ملاقات اقتصادی تابون اور باہمی تعلقات پر بات چیت وزیر خزانہ نے ڈپوزٹ رول آور کرنے پر چین کا شکریہ ادا کیا وزیر اعلی خیبر پختونخواہ کی مشکلات میں اضافہ علی امین گنڈاپور کے ناقابل زمانت وارنڈ کی رفتاری جاری راولپنڈی کی عدالت کا دو اپریل کو پیش کرنے کا حکم وارنڈ کی رفتاری نو مئی کے کیس میں جاری ہوئے شیری مزاری مراد سعید شہباز گل اور شبل فراز سمیت بارہ ملزمان کے ناقابل زمانت وارنڈ کی رفتاری جاری سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کی سکروٹنی مکمل افاقی وزیر داخلہ موسن نقوی سمیت چونتیس امیدواروں کے کاغذات نامزد کی منظور کر لیا گئے موسن نقوی کے دونوں کاغذات منظور ہو گئے مراد سعید، آزم سواتی، زلفی بخاری اور سنم جاوید کے کاغذات پر اعتراض لگ گیا حسن اور حسین نواز نیت کے تینوں ریفرنسز میں بری احتساب عدالت اسلام آباد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا الازیزیہ، فلیکشپ اور ایون فیلڈ ریفرنس شامل حسن اور حسین نواز نے بریت کی درخواست کی تھی وکیل سفائی نے کہا کہ کیس چلانا وقت ضائع کرنا ہوگا ہائی کورٹ نے نواز شریف اور مرم نواز کو بری کر دیا بانی پی ٹی آئی کو ریلیف مل گیا لانگ مارچ اور توڑ پورڈ کیس میں بری ٹرڈیشن میجسٹریٹ نے دونوں مقدمات میں بریت کی درخواست منظور کر لی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کرنے کی درخواست مسترد کی جج شاہستہ کنڈی نے ریمارکس دیئے اگر بانی پی ٹی آئی کو عدالت لاتے ہوئے راستے میں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا سنی تحاد کونسل کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں راہنما تحریک انصاف ویرسٹر گوھر کہتے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے تو ہمیں مقصوص نشستیں ملیں گی ہماری مقصوص نشستیں کسی دوسری جماعت کو نہیں مل سکتی عوام کو مہنگی بجلی کے مزید جھٹکے دینے کی تیاریاں بجلی مزید پانچ روپے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان نپرا اٹھائیس مارچ کو درخواست پر سمات کرے گی اضافہ فروری کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں ہوگا بجلی مہنگی ہونے سے سارفین پر چالیس عرب کا ووج پڑے گا آئی ایم ایف نے پنجاب حکومت کو مشکل میں ڈال دیا گندم کی خریداری کم کرنے کی تجویز دے دی سرکاری سطح پر گندم نہ خریدنے سے کسان مالی مشکلات کا شکار ہوں گے میڈل مین اور آرٹی فائدہ اٹھائیں گے حکومت محکمہ خوراک کی تجاویز پر حتمی فیصلہ کرے گی لاہور میں دس لاکھ ملازمتوں کا منصوبہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ آئی ٹی سٹی کے لیے راہموار پنجاب کا بینہ نے آٹھ سو اکڑ ارازی سی بی ڈی کو منتقل کرنے کے لیے بازابتہ منظوری دیتی وزیراعلا کی آئی ٹی سٹی کے دونوں ٹاورز مکمل کرنے کی ہدایت ایک سال میں دونوں ٹاورز مکمل کیے جائیں گے طلبہ کے لیے بیس ہزار ای بائکس پروجیکٹ کی منظوری ای بائک کی مہانہ قسط پانچ ہزار روپے ہوگی ہم ٹوینٹی تھاؤزن موٹر بائکس جو ہے وہ سٹوڈنس کے لیے لے کے آ رہے ہیں جو اپنی پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں یا ان کے پاس اپنی ٹرانسپورٹ کی فسیلٹی نہیں ہے پچی سزار وہ دیں گے باقی ان کی ڈاؤن پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ شیئر کرے گی اور اس کے بعد ان کی لیس تین فائیو تھاؤزن منتھ کی ان کی جو ہے انسٹالمنٹ ہوگی حکومت سندھ نے منشیات فروشوں کے خلاف کمر قسطی سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے تیاریاں سبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن ہوگا روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں ہوں گی امیر بالاج قتل کیس پولس نے ملزم تیفی بٹ کے موقف کی تردید کر دی تیفی بٹ کے تمام ملازم تربیہ اتیافتہ جدید اسلحہ چلانا جانتے ہیں شوٹر مظفر مالشیہ ایک سال تیفی بٹ کا گنمین تھا تین مہ قبل امیر بالاج کے دیرے پر مالشیہ بن کر گیا زیر حراست خانسامہ علی پتھان کے سنسنی خیز انکشافات غزہ میں ہر طرف سے بمباری نہتے فلسطینی بھوک اور کہت کا شکار ہونے لگے غزہ کی ستر فیصد آبادی کو تباہکن بھوک کا سامنا ہے غزہ کے تمام شہری مائی تک کہت کا شکار ہو جائیں گے عالمی دارے کے ریپورٹ میں انکشاف شدید غزائی کلت کے شکار بچوں میں رونے کی بھی ہمت نہیں اور پیپلز پارٹی کی رہنما شہلہ رزا پاکستان ہاکی فیڈریشن کی پہلی خاتون صدر منتقب پی ایچ ایف کانگریس نے شہلہ رزا کو متفقہ طور پر صدر منتقب کیا شجا اقبال راجہ سیکریٹی پانانس بن گئے موسیقی